بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب جنتوں کا مالک مل جائے گا تو جنت اس کے قدموں میں ہوتی ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان فقرہ اور درویشوں کی فضیلت اور منقبت بیان کی کہ جو حروت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفحہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے جن کے تن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ اپنی سطر کو چھپاتے تھے لمبا کرتہ مل گیا تو اپنے سطر کو چھپاتے ہیں اگر لنگی مل گیا تو بدن ان کا نگاہ ہے لیکن اسی درویشی کی حالت میں وہ مدرسہ صفحہ میں پڑے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَسْبِ النَفْسَ كَمَالَ لَذِينَ يَعْدُونَ رَبَّهُمْ کہ اے پیغمبر آپ ان کے پاس بیٹھا کیجئے اپنے نفس اور ذات کو ان کے پاس روکیے سبر کیجئے مطلب ان کے پاس بیٹھئے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ صبح اور شام یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں صبح شام یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور عبادت سے کیا چاہتے ہیں کہ یوریدون وجہو وہ صرف اللہ سے اللہ کی ذات چاہتے ہیں وہ اللہ سے جنت نہیں مانگتے ہیں اللہ سے بہشت نہیں مانگتے ہیں اللہ سے آخرت کے انعام نہیں مانگتے ہیں کہ بلکہ اللہ سے اللہ کی ذات مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں مل جائیے تو گویا کہ اتنا عالی ان کا مقام ہے کہ اپنی عبادت سے صرف اللہ تبارک و تعالی کی میت اس کی ذات چاہتے ہیں تو جب یہ اتنے اونچے منصب کے لوگ ہیں تو اے پغمبر آپ ان کے ساتھ بیٹھئے ذہر آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی صحبت سے یہ مزید ترقی کریں گے ان کے قلب اور منور ہوں گے یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے میت اور ذات کے طالب بنتے چلے جائیں گے تو گویا کہ دیکھو ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عالی عطا فرمایا کہ وہ عبادت سے صرف اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چاہتے کیوں اس لئے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت کو چاہنا بھی اللہ کی غیر کو چاہنا ہے کیونکہ جنت اللہ نہیں ہے جنت اللہ کے غیر ہے لہذا بحیشت اللہ کے غیر ہے آخر کے نعمتیں اللہ کے غیر ہیں لہذا ہمیں اللہ کے غیر نہیں چاہیے بھلے وہ جنت ہو ہمیں تو خود خدا چاہیے ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں جب اللہ ان کو مل جاتا ہے تو جنت ان کے قدم خود ہی آ جاتی اللہ اکبر یہ وہ لوگ